سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر سمات جے یو آئی نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کر دی عدالت کی جے یو آئی کو تحریری جواب جمع کرانے کی اجازت رضا ربانی کی ذاتی حیثیت میں جواب جمع کروانے کی استعدابی منظور چیف جسس نے نمکس دیئے کہ عدالت زبانی دلائل نہیں سنے گی تحریری جوابات کا ہی جائزہ لیا جائے گا جسٹس اجازت اللہ سن نے پوچھا کیا کوئی آزاد حیثیت میں سینٹ الیکشن لڑ سکتا ہے اٹارنی جنرل بولے آزاد حیثیت امیدواروں کے سینٹ الیکشن لڑنے پر پابندی نہیں دو ہزار بارہ میں نواز شریف کے کسی نیفیو نے کعوے مسابی کو اس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائے کیا یہ مسابی کا بیان درست ہے اگر نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا بہترین موقع ہے اس کو سوئی کر لیں اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ریٹ سپن ہے یعنی کہ چیزوں کو یہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فیور میں براڈ چیٹ کے سربراہ نے نونلی کے رہنماوں کو بے نکاب کر دیا نواز شریف نے قوم سے مسلسل جھوٹ بولے ماضی میں گزارا ہو جاتا تھا لیکن اب جھوٹ پکڑے جاتے ہیں نواز شریف کو منی لانڈرنگ کی وجہ سے نکالا گیا مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہیں دو طریقے کار پر کام ہو رہا ہے نواز شریف سزا یافتہ ہیں اس لیے کہ اس میں کافی جان ہے پی ڈی ایم کا مالاکن بٹخیلا میں آج سیاسی پاور شو جلسے کی تیاریاں مکمل مولانا فضل رحمان بلاول بھٹو اور دیگر جماعتوں کے رہنما خطاب کریں گے بلاول بھٹو مردان سے ریلی کے ہمراہ سخا کوٹ پہنچے کارکنوں سے خطاب کیا کہا مہنگائی اور کرپشن کے خلاف ریلی میں شریک ہو کر ہمارا ساتھ دیں نہ اہل حکومت نے خبر پختون خاصمین پورے پاکستان کو بہرانوں میں دھکیل دیا مریم نواز مصرفیات کے باعث شریک نہیں ہو سکیں گی نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت تائندہ زمنی انتخابات بارے جاتی عمرہ میں اشلاس پارٹی زرا کے مطابق اشلاس میں گجناوالا اور سیال کوٹ کے زمنی انتخابات بارے عمور پر غور احسن اقبال منت شاولہ بٹ اور دیگر رہنما اشلاس میں شریک ہیں لیگ رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ زمنی انتخابات عمران خان کی پالیسیوں کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوں گے ہمارا وقت گزر گیا اب شہزاد اکبر اور عمران خان کے اشتہاری ہونے کا وقت ہے پی ڈی ایم میں استیفوں اور لانگ مارچ پر اتفاق نہیں یہ جماعتیں صرف عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں وزیر خارجہ شام موت قریشی کی ایکسپریس نیوز کی پروگرام ایکسپریسوں میں گفتگو کہا عالمی برادری سے ڈوزیر شیئر کیا ہے تاکہ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جا سکے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے حلف اٹھاتے ہی امریکی انتظامیاں سے رابطہ کریں گے بائیڈن پاکستان اور خطے سے اچھی طرح واقف ہیں وہ صدر ٹرمپ سے مختلف ثابت ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اپوزیشن پر کڑی تنقید کہا پی ڈی ایم کی بے مقصد تحریک اپنی موت آپ مر چکی ملک میں عدم استحقام پیدا کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی کسی کو بھی افرا تفریح پھیلانے کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرونا سے مکمل صحتیابی کے بعد باقاعدہ حکومتی ذمہ داریاں سنبھال لیں صفائی کی صورتحال سے متعلق سمیت اہم اجلاس مومن خصوصی فردوس آشکابان کا کہنا ہے کہ راج گماری شہزادہ اور مولانا تاریخیں دینے کے بعد اب ہاتھ مل رہے ہیں ان کی منفی سیاست آر پار ہو چکی پی ٹی آئی نے ناہلی اور نالائقی میں سب کو نوک آؤٹ کر دیا عمران خان کب تک اپنی ناکامی کا ملبا دوسروں پر ڈالیں گے وزیر اطلاع سن ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ جس کو خان صاحب نے کچھ بھی نہیں رکھنا تھا وہ اب داخلی معاملات سنبھال رہا ہے پی ٹی آئے کچھ کر لیں اب ان کی کمپنی چلنے والی نہیں ہے ترجمان سن حکومت مرتضی وحاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وفاقی حکومت وعدے پورے کر رہی ہے نہ آئینی تقاضے سی سی آئی کے اشلاس میں بھی جھوٹ بولا گیا افسوس کہ خان صاحب نے سوبوں سے مشاورت کیے بغیر فیصلے کیے مہنگائی کے ستائے عوام پر حکومت نے بجلی وام گرا دیا بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے چھ پیسے فی یونٹ اضافہ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایڈسمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین پر آٹھ ارب چالس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا قیمتوں میں اضافے کا اطلاق اسی ماہ سارفین کے بلوں پر ہوگا ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی بائیس روپے تک فی کلو مہنگا کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری ڈھائی ہفتے قبل بھی مختلف برینڈز کے گھی تین تالیس روپے تک فی کلو مہنگے کیے گئے مختلف برینڈز کا کوکنگ آئل بھی سترہ روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا لاور میں آن لائن کیب ڈرائیور کے قاتل کیس میں پیشرف محمد علی کے قاتل کی شناکت ہو گئی مقتول کے ساتھ آخری رائڈ لینے والا ہی قاتل نکلا ملزم ذریعہ راست محسن نامی نوجوان کا دوست ہے فلس کے مطابق مرکزی ملزم تاہر فرار ہے اس کی گرفتاری کے بعد ہی قاتل کا اصل محرک سامنے آسکے گا کراچی کے علاقے بنگوپیر الطاف نگر میں بارہ سالہ طالب علم ارباز کا قاتل گرفتار مقتول ارباز کے دس سالہ دوست ارہم کا اعتراف جرم آلے قتل اور خون آلود کپڑے برامد قاتل اور مقتول دونوں پانچویں جماعت کے طالب علم تھے مبینہ طور پر ارہم سکول یا ٹویشن کا لیک پیپر جانتا تھا دس سالہ ارہم نی راز افشا ہونے کے خوف سے دوست کی جان لے لی پولیس نے گرفتار ملزم ارہم کے والدین کو بھی گرفتار کر لیا پاکستان میں کرونا سے مزید 32 امواد ناشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا سے مجموعی امواد 10,676 ہو گئیں کرونا کی مزید 1,877 کیسز ریپورٹ ملک بھر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چار ہزار دو سو تیرانوے ہو گئی فال کیسز 35,246 چار لاکھ اٹھابن ہزار تین سو اکتھر مریض سہتیاب بھی ہو چکے مزید اعظم کے مومن خصوصی برائے سہت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی ویکسین بنانے کی کوشش بھی کرے گا مبینہ جنسی حراسکی کیس میں میشا شافی کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے منظور علی زفر اور پنجاب حکومت کو بازابتہ نوٹس جاری عدالت عزمہ نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں کہا جو نکات اٹھائے گئے ان کا جائزہ لینا ضروری ہے کیس کو جنسی حراسکی کی تعریف کے لیے لیے گیا اس خود نوٹس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا عدکارہ وینا ملک نے سابق شہر اسد خٹک کے خلاف حد تک عزت پر ایک سو کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدکارہ وینا ملک نے موقف اپنایا اب کے سابق شہر اسد خٹک نے میری ذاتی معلومات سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے میری شہرت کو نقصان پہنچایا جس سے ان کے شو بیز انڈسٹری میں کانٹریکٹ ختم ہو سکتے ہیں کراچک علاقے گلستان جوہر بلوک پندرہ میں غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف کاروائی سن بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی شادی ہال مسمار کیے جا رہے ہیں شادی ہال رہائشی پلوٹس پر اور نقشے کی منظوری کے بغیر بنا گئے دیگر علاقوں میں بھی غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف کاروائی کا اعلان ادھر محمود آباد نالے کے اطراف بھی تجاوزات گرانے کا سلسلات جاری لاہور میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی مہم میں ناکامی کے بعد آج سے ہفتہ وار صفائی مہم کا آغاز شہر کی شارعہیں صاف ہیں جبکہ گلی کوچوں میں کورے کے دھیر موجود ہیں شہریوں کی جانب سے جلد سے جلد کورا اٹھانے کا مطالبہ آکستان میں دوہزار اکیس کی پہلی قومی انصداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہو گیا پانچ روزہ مہم میں چار کروڑ سے زائد بچوں کو انصداد پولیو کے کتھرے اور وائٹیمن اے کی خوراک دی جائے گی قومی انصداد پولیو مہم میں دو لاکھ پچاسی ہزار فرنٹ لائن ورکرز حصہ لے رہے ہیں ملک بھر میں سردی کی شدید لہر بیک میں موسمیات کے مطابق آج رات پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھن چھائے رہنے کا امکان ہے کشویر گلگل بلتستان بالائی خیبر پخت انخواہ اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سر جبکہ دیگر علاقوں میں سرد اور خوشک رہے گا کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں شدید دھنٹھے معاملات زندگی متاثر کراچی میں آج کم سے کم درجہ رہا چھائے سنٹی گریٹ ریکارٹ ہوا کراچی میں سردی کی موجودہ لہر سترہ جنوری تک رہ سکتی ہے اور قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مزباو الحق نے نیوزلینڈ میں شکست کا ملبا کرونا انجریز اور فٹنس مسائل پر ڈال دیا موسیقی